سائیں یویں مت جانیو پریت گٹے ممچت اور مرو تو تم سمرت مرو اور جیوت سمرونت کہ پرماتمہ کو ایسے ہی کوئی اوپر لے بھاؤ سے ہی اس میں لگاؤ مت بنانا پرماتمہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ وستو ہے اور اس کو ایسی ویسی بات مت سمجھنا یعنی جس کا نام بھگوان اور ساری سکھ دے اور پھر ہم اس کو ایسے ویسے اوپر لے بھاؤ سے اس میں لگاؤ رکھتے ہیں آپ نے گریب آدمی نے دس ہزار روپیہ مل جا کہیں سے چاہے وہ ادارے مل لو یا اس کے اپنے کوئی مل گئے تو اس نردھن کو پتا ہے وہ دس ہزار روپیہ کہاں چھپاتا پھرے گا اور کہاں چھپا ہوگا کہ دے کوئی بھالک نہ نکالے مشکل سے ملے ہیں یہ کروں گا وہ کتنی اس کی ویلو سے پریچیت ہے اور ہم بھگوان ہمیں کتنا سکھ دیتا اس کی ویلو سے پریچیت نہیں ہے اس لئے اس میں اتنا لگاؤ اتنا جو ہنا ہمارا سمپرک نہیں بن پاتا تو پرماتما کہتے ہیں سائیں یوں یا متدانی یوں یا پریت گٹے ممچت اس نے ایسے نہ سمجھنا بھگوان کو نہیں تو پھر آپ کے ہر دیم پریم کم ہو جاگا اور کہتے ہیں اتنا لگاؤ کرت مروں تو تم سمرت مروں اور جیوت سمرونت کہتے ہیں پرماتما میں کتنی سمرن میں پرماتما سے کتنا لگاؤ ہو آپ کا جیسے چندرما کے ساتھ ایک چکور پکسی کا ہوتا ہے ایک چکور پکسی ہوتا ہے وہ قوے کے آکار کا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا اسے اور وہ کیا کرتا ہے کہ چندرما جب ادھے ہوتا ہے تو اس کا کلر لال لال ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی نظر ٹک جاتی ہے پیڑ کا اوپر وہ ایسے سوکے پیڑ پر بیٹھتا ہے جو ایسی ٹینی پر بیٹھتا ہے کہ چندرما اور میرے بیچ میں باد آنا ہو جا تو وہ چندرما جب ادھے ہوتا ہے وہاں سے چلتا ہے ایسے تو اس کی نظر ایسے ہی رہتی ہے ایسے جب چندرما سکھرم آتا ہے تو وہ ایسے کرنے لگ جاتا ہے اور جب چندرما ادھے چلا جاتا ہے تو ایسے ہو کر گر جاتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے گر کے اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور گردن ٹوٹنے کے بعد بھی پڑا پڑا اپنے دکھ کی پرواہ نہ کر کے اور چندرما اشتھ ہونے تک اسی میں نظر رکھتا ہے کہتے ہیں ایسا لگاؤ کرو اپنے پرمہاتمہ سے جیسے چند چکو رہے ہیں تو اپنے آتموں اس ورکار پرمہاتمہ پایا جائے گا بلو ستگردیو کی پرمیشور پورن برم کبیر دیو جی کی عصیم کرپا سے ایسے سب سماغم پرارم ہوا کرتے ہیں اور ایسے سب سماغموں میں ایسے ست سنگوں کے اندر وہ پن بھاگی پرانی ہی آیا کرتے ہیں جن کے یوگوں یوگوں کے پن اتیدھک ہوتے ہیں اور انے پرانی مان لیجیے کسی کے کہنے سننے سے ایسے سب ستان پر آ بھی جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا کیونکہ اس کے پاپ اتنے دباؤ دے جاتے ہیں کہ وہ اچھے ستان پر رہ نہیں سکتا وہ اتنا بھگتی میں کمزور ہے پرماتمہ کبیر دیو جی کہتے ہیں پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں لکبر سورہ جود ہی لکبر سامت دے اور لکبر یتی جہان میں تب ستگر سر نہ لے اور لکبر یتی جہان میں تب ستگر سر نہ لے جیسے سورویر کی کوالٹی ہوتی ہے گن ہوتے ہیں جو یودھا ہوتا ہے وہ کتنی بھی کٹھنائی اس کے اوپر کیوں نہ ہوئے وہ ست بولتا ہے اور یودھ کے اندر وہ پیٹھ نہیں دکھاتا انیاز سہن نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ کوئی دربل کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا کسی ابلا بہن کو کوئی تنگ کر رہا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے ارتھات وہ انیاز سہن نہیں کر سکتا تو وہ اس میں یہ گن پچھلے سب سنسکاروں سے بھگتی کرنوں سے ہی آتے ہیں اور سن وہ برائی نہیں کرتا تو کیسے ایسے ایسے لاکھ جنم ہو چکے ہوں جس پرانی کے ایسے سورویر ایسے اچھی آتما رہا ہو اور لکبر سامت دے سامت دے بولتے ہیں جس کا سریر جس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے نیچے تک لمبے ہوتے ہیں یہ پیچان ہوتی ہے اس مہان آتما کی اب تو سائد ویشوہ میں کوئی سائد ہی ہو نہیں پہلے بہت ہوا کرتے تھے دو چار ایک سمیہ میں ہو ہی جاتے تھے وہ بہت پنکرمی پرانی ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے نیچے تک چلے جاتے ہیں اور لکبر یتی جہان میں یتی جتی جس کو بولتے ہیں جیسے انمان جیسے مہا پرش اور بھی بہت سے پرانی ہیں جو اپنے ستزد پر ٹھیک رہے تو کہتے ہیں لکبر سورہ جود ہی لکبر سامت دے اور لکبر یتی جہان میں تو ستگر سڑنا دے پھر وہ پرانی کبھی کسی جنمہ ہے اور ویشیس کر اب کلیوکیس بچلی پیڈی میں وہ ایسے پنکرمی پرانی پرماتما کی سرنم آتے ہیں کیونکہ یہ کیا کرتا ہے یہ کال بھگوان جیسے کسی نے کسی جنم میں پرماتما کبیر جی کی سرنکلی ست بھگتی کی پار نہیں ہو پایا تو اس کو یہاں انہیں ایسے زنم دے دیتا ہے اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے پھر سورگادی میں اس کو دیوتا بنا دیتا ہے دیو پت دے دیتا ہے اور پھر اس کے پنوں کو سماپت کروا کے ستورہ سی لاکھ یونیوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر کچھ بچے ویپن اور پاپوں کا سنیوگ کر کے ایک مانو شریف بھی اس کو ٹرن وائج دیتا ہے تو ایسے آج جو پنیاتما ہے بے سک کوئی ویتیہ حالت ان کی بلکل نردن ہے کمزور ہے اور پرماتما کی سرن میں آئے ہیں وہ بہت پنکرمی پرانی ہیں اور دور بھاگے ہیں پنیاتماوں کا دوسرے سنتاں گفہ سے پڑے ہیں بش بش تیس تیس ورس ورس وگے وہاں گلڈے رگڈتے ہیں تر کچھ کچھ بھی ان کا پلہ نہیں دکھنیوں کے نیوں ساری برائی گھر کر رہی ہیں کوئی پریورتن نہیں سماج کے اندر تو وہ اچھی آتما ہوتے ہیں بھی دور بھاگے ہیں ان کا جو ایسے نکلیوں کے پاس پھسے پڑے ہیں اور سو بھاگے آپ کا جو کچھ تو ان سے نکل کر آ رہے ہیں ان کے جال سے اور کچھ پنیاتما سیدھے ہی پرمیشور کے چرنوں میں آ رہی ہیں تو اس سرن میں پرپنیاتما آتی ہیں ویسے کوئی آ جاتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ یہاں ٹک نہیں پاتا جیسے کئی بار کے کیا دیکھا ہے کہ نہر ٹوٹ جاتی ہے نہر ٹوٹ جاتی ہے یا فلڈ آ جاتا ہے تو ایک بار پانی بہہ کر کے اونچے ستھانوں پر بھی چڑ جاتا ہے بہت اونچے تک چار چار پانچ پانچ فٹ کی اونچائیت پر اوپر تک پہنچ جاتا ہے پھلو میں یعنی پیچھے کے دباؤ میں اور جب وہ سب نورمل ہو جاتا ہے تو وہ جل واپس آتا ہے وہاں نہیں ٹک سکتا تو ایسے ہی جو پرانی پنکرمی نہیں ہے کسی کے کہنیتیں یا جیسے مات بیتا اپنے بیٹا بیٹی کو پرارتھنا کرتے ہیں لے کر بھی آ جاتے ہیں آتے بھی ہیں ستھ سکم بھی آ جاتا ہے پھر اوٹے کہے کونی جس کے پنکرم نہیں ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے لئے پرماتما کہتے ہیں کہ رام کہے راجی نہیں پھر کہاں جائے گا وہ کتا گپ پہ مارنیاں دو رہے کوئی یا راج لیتا ہوں کہ پچھا جو بولتا انڈے جاگا کسی لینا ایک نے دینے دو یا تاس کھل لنیاں دو رہے بیٹھے گا یا کتا جوہ کھل لگا یا کوئی سراب گوٹی لان لگ جاگا تو اس کے لئے میں کہتے ہیں کہ رام کہے راجی نہیں وہ چورہ نال خسال مل اکھاڑا جیتیں گے یہ یگن یگن کے مال اس بکتی روپی اکھاڑے میں اس بکتی روپی اکھاڑے میں یگوں یگوں کے مال ہی ٹک پاویں گے یگوں یگوں کے پہلوان ارثہ نہ جانے کتنے جنموں سے آپ بکتی کرتے ہوئے آ رہے ہو اور جب آمنہ سامنا ہوتا ہے مالی بکتی روپی